اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائجیسٹیو سسٹرم آف مین یاد رہے یہ ڈسکشن ایمڈکیٹ پوئنٹ اف یو سے کرنے جا رہے ہیں اور یہ فیڈرل بورٹ بائیلوجی کی بک سے یہ ڈسکشن ہم کرنے جا رہے ہیں تو آج اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہوتی رہے تو آئیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈائجیسٹیو سسٹرم آف مین اناٹمیکلی اور فنکشنلی دہ دائجیسٹیو سسٹرم کین بی دیوائید انٹو اٹیوبیلر گیسٹرو انٹرسٹینل ٹریک اگر ہم فنکشن کے لحاظ سے یا اسٹرکچر کے لحاظ سے اگر ڈائجیسٹیو سسٹرم کو ہم ڈیوائید کرنا چاہے تو اسو ہم دو سو میڈ ڈیوائید کر سکتے ہیں ایک کلاتا ہے گیسٹرو انٹرسٹینل ٹریک جو کہ ایک پورا ٹیوبیلر اسٹرکچر ہے جو کہ ماؤت سے شروع ہوگا اور انس تک جا کے یہ پورا ٹیوبیلر اسٹرکچر ہے جبکہ ایکسیسری ڈائجیسٹیو آرگن یہ وہ آرگن ہوں گے جو مختلف سکریشن سے ہوں گے وہ ڈائجیشن کے دوران سکریٹ کریں گے اور ڈائجیشن میں مددکار ثابت ہوں گے دو آرگن آف جی آئید ٹریک انکلیوٹ آرل کیوٹی فیرنگز ایسوفیگس سٹرمک سمال انٹرسٹائن اینڈ لارج انٹرسٹائن یہ تمام آرگن ہیں ون بے ون ہم پڑھنے جائیں گے ایکسیسری ڈائجیسٹیو آرگن ایکسیسری جو ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں اس میں تیت، ٹنگ، سلیوری گلین، لیور، گال بلیڈر اور پینکریات یہ بھی شامل ہے ون بے ون ہم ان تمام چیزوں کو بھی پڑھنے جائیں گے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈائجیسٹیو سسٹرم گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم پہلے تھو اس کے سٹرکچر کو تھوڑا سا ڈائجیگرام کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آگے جا کے کوئی پروبلم نہ ہو اب دیکھو اس ڈائجیگرام میں یہاں بتایا گیا ہے یہ اورل کیویٹی ہے اورل کیویٹی کے اندر ٹنگ ہے ساتھی ساتھ ٹوتھ بنایا ہوا ہے یہاں اسی طرح کیسے سبلنگول سلیوری گلین وہ گلین جو سلائیوہ سکریٹ کرتا ہے اور یہ زبان کے نیچے ہے اسی طرح کیسے پیروٹیٹ گلین ہے یہ بھی سلائیوہ سکریٹ کرنے کے کام کرتا ہے یہ فیرنگس ہے یہ کومن راستہ ہے جہاں سے کھانا اور ریسپائریشن کے لیے جو سانس ہے جیسے اگر یہ کومن راستہ ہے جہاں سے ہوا بھی داخل ہوتی ہے اور کھانا بھی گزرتا ہے اسی طرح سے سب مینڈیبولر سلیوری گلین یہ سب مینڈیبولر سلیوری گلین تو آئیے ہم بات کرتے ہیں گیسٹرو انٹرسٹائنل the GIT GIT کی فل فرم جب بھی بات کی جائے وہ ہوتی ہے گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک the GIT which extend from mouth to NS یہ GIT جو ہے وہ mouth سے شروع ہو رہا ہے اور NS پر جا کر یہ ہے end ہوگا it is a continuous tube یہ continuous tube ہے it is locally differentiated structure یہ جو ہے وہ locally differentiated ہے it is a special life یعنی locally differentiated کا مطلب ہے کہ ہر جگہ اس کی جو ہے وہ thickness ایک جیسی نہیں ہے ہر level پر کام جو ہے اس کا الگ الگ ہے it is specialized at various points along its length الگ الگ لینڈ پر جو ہے وہ tubular جو part ہے وہ الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ specialized ہے یعنی ہر region کا الگ الگ کام ہے which with each design to carry out a different role اور اس میں جو ہے وہ ہر area جو ہے مطلب ایک tube ہے لیکن tube جو ہے اس کے الگ الگ area کا کام جو ہے وہ الگ الگ ہے جی آئی ٹی گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک is approximately 9 میٹر 30 فٹ long 9 میٹر تک اس کے لمبائی ہے it passes across تھوڑا سے cavity تھوڑا سے cavity سے گزرے گا and enters the abdominal cavity at the level of ڈائفرام اور یہ جی آئی ٹی ٹریک جو ہے وہ abdominal cavity میں داخل ہوگا کس لیول پر داخل ہوگا at the level of ڈائفرام ڈائفرام کے لیول پر جاگا یہ داخل ہوگا the digestive tube consist of 4 major layer digestive tube کے اندر جو ہے وہ 4 major layer ہیں the internal mucosa جو سب سے internal layer ہیں جو سب سے باہر والی with a submucosa and muscular in between بھائی یہ جو ٹیوب ہے اس ٹیوب کی چار covering ہے سب سے اندر والی کو ہم کہتے ہیں internal mucosa اور سب سے باہر والی کو کہتے ہیں internal external serosa اس کے ان دونوں کے درمیان muscular muscle والی layer اور submucosa mucosa کے inner والی بھی ایک layer these 4 layer are present in all area of digestive tract from isofagus to anis یعنی isofagus سے لے کر anis تک اگر diagram کی اگر isofagus سے لے کر anis تک کی بات کی جائے تو تمام میں یہ 4 layer موجود ہی ہیں یہ تمام پوری tube میں یہ 4 layer لازمی موجود ہیں اور یہ بھی یار رکھے گا PMC کے pass paper میں ان 4 layer کے حوالے سے بات پوچھی بھی گئی تھی آئیے اب ہم بات کرتے ہیں oral cavity کی حوالے سے oral cavity کی بات کریں گے the mouth is surrounded by lips lips ہوتے ہیں cheek گال ہوتے ہیں tongue ہوتا ہے palate 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 اس کی layer ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں and include chamber between the palate and the tongue called oral cavity جو ہمارا موہ ہے موہ کے باہر کی طرف lips ہیں around cheek and palate and in can space chamber is oral cavity if this diagram is zb and palate is oral cavity the tongue nearly filled the oral cavity when the mouth is closed when the mouth کون گھیل لیتا ہے zb اگر اس میں دیکھو تو مو بند ہے تو اس میں یہ tongue ہے زیادہ تر کس نے گھیل کے رکھا ہوا ہے tongue رف projection called papilla on the surface of the tongue cause friction which is useful in handling the food zb 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 surface پر چھوٹی چھوٹی جنہیں food کو handle کرنے میں مدد دیتا these papilla also contain papilla میں کیا موجود ہے these papilla also contain test bud is test bud bhi hot the pallet form the roof of the oral cavity oral cavity oral cavity oral cavity which chht bina رہا oral cavity کی جو چھت بناتا وہ کون بناتا ہے pallet یہ جو نبرا رہا یہ pallet ہے to ہم نے کہ the pallet form the roof of the oral cavity oral cavity کی part anterior کا ملتب آگے والا حصہ وہ hard ہوتا ہے and a soft posterior part the soft pallet پیچھے والا حصہ جو ہوتا وہ soft ہوتا سے soft pallet کہتے ہیں اب ہم بات کہنے جا رہے ہیں teeth زبان ہے oral cavity اندر جو اندر teeth بھی 32 teeth 32 دانت ہوتے ہیں different teeth are adapted to handle food in different ways ہر دانت ان کا کام الگ الگ ہے the incisor front teeth are chisel shaped and their sharp edges are used to bite off relatively large piece of food اگ بھئی اگر میں یہا تھوڑا سا بات کرتے ہیں ماؤت کی تو یہاں تھوڑا سا ڈائگرام بھی لیبل کر بتاتا ہوں یہ teeth ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو start کے 4 دانت ہیں یہ incisor کلاتے ہیں پھر یہ نوکیلا دانت یہ چھوٹا نظر آ رہے یہ کلاتا ہے یہ canine کلاتا چار incisor ہیں یہ canine ہیں پھر 2 آ جاتی ہیں premolar اور پھر آ جاتی مولر سیم یہاں پھر دو آ جاتی ہیں premolar اور پھر تین آ جاتی مولر اس لئے کہ 16 دانت اوپر ہے اور 16 دانت کیا ہے نیچے ہے تو ہم نے کہا کہ دانتوں کی تعداد ہے 32 teeth 32 دانت ہیں different teeth are adapted to handle food in different ways الگ دانت کام جو الگ ہوتا ہے the incisor یہ front teeth ہوتے ہیں chisel shape and their sharp edges are used to bite off relatively large piece of food food اگر بڑا piece cut کرنا ہوتا ہے to incisor کا کام ہے canine teeth are کون shape یہ نوکی لئے دانت ہے and they are used in grasping or tearing food یا food tear کرنے پھارنے میں گریپس کرنے میں کام آتے ہیں the premolar and molar have somewhat flatten surface premolar اور molar بتایا ان کی surface flatter ہوتے ہیں and are specialized for grinding food particles ان کا کام ہوتا ہے food particles کو grind کرنا small pieces میں تو دینا there are three pairs of slavery glands slavery glands saliva جو produce کرتے ہیں وہ تین ہوتے parotid gland جسے parotis بھی کہتے sub mandibular gland اور sub lingual gland آپ دیکھیں بھئی یہاں اس diagram میں بات کریں تو میں آپ بتاتا ہوں یہ parotid gland تھا یہ sub lingual ہے اور یہ سب mandibular gland ہے یہ 3 رائٹ سائٹ پہ 3 ہوں گے تو لیف سائٹ پہ بھی 3 ہوں گے آگے okay these glands secrete saliva herring enzyme یہ gland secrete کریں اور ان enzymes بھی شامل ہوگئے کون کون enzyme ہوں گے اب ہم بات کرتے function of oral cavity کی بات کریں in the oral cavity mouth کیا ہوتا mechanical and chemical digestion take place mechanical digestion جیسے کھانا ہم چبھاتے وہ mechanical digestion chemical digestion یعنی salivہ enzyme chemical digestion بھی mechanical digestion is the physical division of a mass of food into smaller masses mechanical digestion کیا ہے food کے mass smaller masses میں convert کیا جائے chemical digestion is the chemical conversion of large molecules into smaller molecules جب chemical digestion جو ہے chemical conversion ہوتا ہے جس میں larger molecule کو کس میں convert کیا جاتا ہے smaller molecules میں chemically convert کیا جاتا ہے آئیے ہم بات کرتے mechanical digestion کی cooking and through chewing of food destroy the cellulose of starch covering and increase the efficiency of digestive food ہم کچھا کھانا نہیں ہوتا پہلے ہم پکاتے پکاتے وقت cellulose میں تبدیلی آتی ہے اور چبا کر بھی ہم کیا کرتے ہیں food کو destroy کرتے ہیں تو ہم نے کہا digestion کی efficiency ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی بڑھ جاتی کچھا کھانا کھائیں گے اس کو ہم صحیح سے حضم نہیں کر سکیں گے food taken into the mouth is chewed or masticated جو کھانا پکاوا کھانا جو mouth میں آتا ہے اس کو چباتے ہیں masticated کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس میں convert کر دیتے ہیں by the teeth mastication break large food particle into small one mastication چبانے کے نتیجے میں large food particle small one میں convert ہوتا which have a much larger total surface area for the action of digestive enzyme چبانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے چباتے وقت اس کھانے کا surface area کیا بڑھ جاتا تاکہ digestive enzyme جو ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے کیا کر سکھے chemical digestion کے بات کرتے saliva is secreted by slavery gland chemical digestion کی بات کریں گے saliva جو saliva produce the watery part of saliva contains a digestive enzyme called slavery amylase saliva کا watery part ہوتا ہے اس میں digestive enzyme ہوتے ہیں amylase کا کام کی ہے which break the covalent bone between glucose molecule and starch starch کے اندر جو glucose molecule ہے بتائیں starch کیسے بنا ہوتا glucose molecule آپس میں جڑتے اور starch بناتا ہے تو ان کے درمیان glucose molecule کے درمیان جو covalent bone تو اس کو توڑنے کا کام کرتا ہے and other polysacrite to produce the disacrite maltose and isomaltose یہ کیا کرتا ہے starch کو بھی توڑ دیتا ہے polysacrite جو دوسرے ہوتے اس کو بھی توڑ دیتا اور اس کو convert کر دیتا ہے disacrite میں مثال کے طور پر maltose میں اور isomaltose میں convert کرتا ہے only about 3% to 5% of the total carbohydrates are digested in the mouth 3 سے 5% جتنا بھی carbohydrate آپ کھاتے ہو اس کا صرف 3 سے 5% حصہ جو ہوتا ہے وہ mouth میں کیا ہوتا ہے صرف 3 سے 5% حصہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہی digest ہوتا ہے باقی digestion کا حصہ جو ہوگا وہ اگلے حصے میں convert ہوگا اب یہاں کے تھوڑا سا box میں جو باتیں بھی discuss کر لیتے ہیں inflammation of the parotid or parotis یاد اکھیں parotid gland is called paroditis or parotitis اسے paroditis کہتے ہیں the most common type of parotitis caused by a viral infection is called mumps mumps یاد دکھیں اس میں کیا ہوتا یہ side پہ parotid gland ہے پھول کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ mumps virus کر رہا پھر سلیوری امیلیس کی بات کرتے ہیں سلیوری امیلیس ڈائجیز سٹارٹ سٹارٹ کو ڈائجیز کرتا ہے موسین is a proteoglycan that gives a lubricating quality to the secretion of the slavery gland سلیوری چپ چپ substance ہوتا موسین 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 پانی جو ہوتا ہے سلیوری اندر وہ فوڈ کو نمی پروائید کرتا ہے موسین کو بھی سلیوری کنٹین ویریس منرل سولت انکلوڑن کلورائید آئین سلیوری ایکٹیویٹ آئین سلیوری اندر منرل سولت بھی موجود ہوتا ہیں مثال کے طور پر کلورائید آئین اور اس کا کام ہوتا ہے which speed up the activity of انزائم انزائم کی ایکٹیویٹ کو کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے سلیوری پریونس بیکٹیر انفیکشن in the mouth as it کنٹین لائسو زائم ان ایمیون گلوبین سلیوری جو ہوتا ہے وہ بیکٹیر انفیکشن سے بھی بچاتا ہے اس کنٹین a favorable range for the digestive action of amylase یاد دکھئے گا یہ amylase انزائم انزائم پی ایس کی لیان سے بڑے سنسیٹیو ہوتے اور اسی پی ایس پر ایس اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو سکھ سے لیکر سیون تک سلایوہ کے پی ایک بہترین پی ہے تو یہاں جا کر ہم نے لیکچر نمبر ون میں ڈسکس کیا اور الکیویٹی کے حوالے سے ساری چیزیں اب ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کرنے جائیں گے فیرنگز کے بارے میں اور سویلوئنگ کے میکنیزم کے بارے میں یہی سے آگے سے ہم کنٹینویشن کریں گے لیکچر نمبر ٹو میں تو لیکچر بھی دیکھنا مد بھولی گا اللہ حافظ